اوہ بہت کمال دی اسلام علیکم ایبریوان امید ہے کہ آپ سب دوست دیر خیریت سے ہوں گے دن کے بج رہے ہیں اس ٹائم پر ساڑھے آٹھ دن ہے جمعت المبارک کا آج ہمارے یہاں پہ پسند فیسٹیول ہے اس وقت میں اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے جا رہا ہوں واپسی پہ ہم لوگ کریں گے ناشتہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ پسند کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پکوان مزے مزے کے آپ کو دکھائیں گے تو چلے آئے چلتے ہیں ناشتہ والی دکان سے یہ ناشتہ والی دکان ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں آپ پہ ناشتہ کرنے کے لیے ان کے پاس یہاں پہ چینے ہیں جی یہ یہ چینے ہیں یہ ان کے پاس یہاں پہ جی بونگ ہے اس کے ساتھ بڑے پائے بھی کھو بناتے ہیں یہ کیا چیز ہے جی یہ بونگ ہے بوڑی پائے بونگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کیا بناتے ہیں بڑے پائے بھی ہوتے ہیں ہم لوگ اس وقت ٹرائے کرتے ہیں جی بونگ پائے جیادا ہے ناشتہ والی دکانی گٹی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا کلچہ بڑا ہی لذیذ قسم کا دکھنے میں لگ رہا ہے ذائقہ اس کا کھا کے ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں بہت بھی کمال کا ٹیسٹ ہے میرے علاقے کے خاص کر شرکپور کے لوگ یہاں پہ آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں پنجابی اتنا والا جو ان کی نئی شاپ ہے چھوٹا ڈڈا میں ناشتے کے بعد چائے پینے کے لئے ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ مشہور ایک نواز صاحب چائے والے تو آئیں چلے ٹرائے کرتے ہیں چائے بس ٹھیک ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کی چائے جو ہے وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے اور یہ کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پہلے یہاں پہ آئس کریم بھی بناتے تھے لیکن اب آئس کریم نہیں بناتے تھے کیوں جی چاچا یہ آئس کریم کیوں نہیں بناتے جی آپ چاچے ہوں گرمے بناتے تھے اچھا ہے چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں میں نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ یہ چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں چاہے ہوں کمان کی خوشنو ناشتے کے بعد میں جا رہا ہوں گھر جمعہ کی نماز کی تیاری کے لئے ملتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد جی تو جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم لوگ آ گئے ہیں چھت پہ کیونکہ ہمارے ہاں پہ آج بسند فیسٹیول ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑی مزیدار شنواری چکن کڑائی جو ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ بسند کا جو فیسٹیول ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوکنگ جو ہے وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں تو کوکنگ ہماری بسند کے ساتھ ساتھ شد پہ ہی جو ہے وہ ہوگی آئیے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں چکن شنواری کڑائی کی اس کے انگریڈینٹس میں مین ہے چکن ہے چکن کے ساتھ ساتھ اس میں جو مین آئیٹم یوز ہوتی ہے وہ ٹماتر ہے یہ ادرک ہے پسا ہوا یہ اس کے ساتھ آپ لیسن ہے پسا ہوا اور یہ اس میں یوز ہونے کے لئے مسالہ جائے یہ آئیل کو ہم لوگوں نے فل گرم کر لیا ہے اس میں سب سے پہلیں گے ہم لوگ ڈالیں گے چکن چکن کو پھائے کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اس نے آنچ ہے وہ کھڑی سی پیز ہو کیونکہ اسی یہ ہے کہ چکن بلے کا نہیں چکن پر فرائی ہوگا چکن میں چکن کو بلانا نہیں ہمیں پر فرائی کرنا ہے چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائی ہو رہا ہے اس میں اب ہم لوگ ڈیوز کریں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ کوشش کریں کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کی آنچ پیز رکھیں تاکہ چکن کو گلانا نہیں ہمیں ہمیں چکن کو تھوڑا سا اس میں ہارڈ فارم میں آ جائے گا تاکہ چکن جو ہے وہ اس کی بوٹی گل کے ٹود نہ جائے ادرک اور لیسن کو بھولنے کے بعد اب ہم لوگ اس کا جو شنواری کا مین انگریڈینٹ ہے وہ اس میں ڈالیں گے یہ ٹماٹر ہاف کٹ کی ہوگئے یہ تقریباً آدھا ٹیزی ہے اب ٹماٹروں کو ہم لوگ تھوڑی سی بھیمی آنچ کر کے اس کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو گلنے کے لئے رکھنے گے پانچ سے سات منٹ گلنے کے بعد ہم لوگ چیک کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی اپنا جو نمک پسال ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور ٹماٹر بھی جو ہے وہ کافی حق تک گل چکے ہیں اب اس میں ہم لوگ اپنے مسالہ جات ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمک ہے یہ لال مرچ ہے یہ میرے گھر کی ارگینک مرچو ہے وہ ہم لوگوں نے پسوائی ہوئی ہے یہ حلدی ہے یہ بھی ارگینک ہے یہ اس کے ساتھ کٹا ہوا زیرہ ہے پسا ہوا اور یہ خالی زیرہ ہے میں چونکہ کڑائی کے لئے نان سٹک فرائنگ پین یوز کر رہا ہوں جو لوگ نان سٹک فرائنگ پین نہیں یوز کرتے جو سٹینلس ٹیل کا کرتے ہیں وہ نمک کو جو ہے وہ پہلے آئیڈ کر سکتے ہیں جب چکن ڈال لے سے پہلے اس دوران چکن جو ہے وہ نیچے چپکتا نہیں ہے اس میں ہم لوگ مسالہ جات سارے کٹھے ڈال دیں گے یہ ہر گھر کی اور ہر بندے کے اپنی 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 ٹیسٹ ہوتا ہے مسالہ جات کیونکہ میرے گھر میں تھوڑا پھیکا کھایا جاتا ہے اس لئے میں نے اپنے حسبے ضرورت جو ہے وہ ساری چیزیں استعمال کی جس میں نمک ہے لال مرچ ہے حلدی ہے اس کے علاوہ پشا ہوا زیرہ ہے اس کو مزید اب ہم لوگ گلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ادھر ساتھ ساتھ ہماری ہانڈی بن رہی ہے تو ہم لوگ آئے ہیں چھت پہ بسند کا مال دیکھنے کے لئے تو چھت پہ آنے کے بعد ہمیں پتا چلا ہے جی کہ بسند جو ہے وہ ایس پر گورنمنٹ رسٹرکشن بین تھی لیکن لوگوں نے اللیگل جو ہے وہ سیلیبریشن کا اعلان کیا تھا پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ چھتوں پہ تو ضرور موجود ہیں لیکن گڑیوں کی تداد اتنی اسمان میں موجود نہیں ہے یہ کماکر اور چکن ہمارا تقریباً گل چکا ہے اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پشا ہوا اور ساتھ میں خشک دھنیا پشا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کبھی آپشن ہوتی خشبو سونگنے کی تو یقین کریں جس طرح دیکھنے میں یہ ویڈیو مزہدار لگ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مزہدار اس کی خشبو ہے اب اس کے لاسٹ میں ہم لوگ یوز کریں گے دہی دہی تقریباً آدھا کب ہے چکن اور ہمارا جو ٹماتر ہے وہ مکمل اس وقت ہو چکا ہے لاسٹ میں اس کا فائنل ٹچ ہے وہ ریسٹورنٹ سٹائل اس کو بھنائی کر دیں گے تیز پلین میں یہ جی ریسٹورنٹ سٹائل اس کو انڈ پہ بھنائی کا ٹچ ہم لوگ دیتے ہیں پاہ کے وہ بلکل ریسٹورنٹ والی خوشبو اور ذائقہ ریسٹورنٹ والا بنے تقریباً یہ ہماری کڑائی مکمل ہو چکی ہے اب آئیں اس کو اب ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں لے جی اب ہم لوگ کرتے ہیں اپنی چکن شنواری کڑائی کا ٹیسٹ بلکل فریش بنی ہے اور یہ بہت گرم ہے بہت ہی لا جواب قسم کا ذائقہ ہے اس کا پرمائے کے دکھری مجھوڈا بہت کھنیں اللہ مknاخ کمال بھی آپ اس ریسیپی کو خود سے ٹائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اس کا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا رات ہونے کو ہے تو اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں ایک مہندی کے فنکشن پہ بھوک اس ٹائم پہ مجھے شدید لگی ہوئی ہے تو چلیں آئیں چلتے ہیں مہندی کا فنکشن انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ وہاں پہ موجود کھابے کھاتے موسیقی 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 میں ہم لوگ کچن میں آگئے ہیں کیونکہ بھوکش حدت تھی اور مہمان آرہے ہیں اور تھوڑا سا بیٹ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کچوری مسو اللہ موسیقی ٹائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی کیا بات ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو میری نیشن ہے وہ چکن کے قیمے کی ہے اور انگر اندر تک جو ہے نا وہ خوشک ہے یہ ہمارے علاقے کا سپیشل شیف ادھر آیا ہوا ہے کچھوڑیوں کو فرائی کرنے کے لیے دوسرا ان کا مین آئیٹم ہے ملائی بوٹی ملائی بوٹی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اس کی میری نیشن ہوئی ہے آئیں اب اس کو ٹیسٹ کرتے بوٹی تو اس طرح جیسے اندر جا کے گھل گئی ہے اس کی اب میری نیشن چیک کریں یہ تھائی بوٹی کی ملائی بوٹی بنی ہوئی ہے بوکی شدت کی وجہ سے نان کا انتظار ہی نہیں ہے بہت اللہ تیر ڈسٹ کی آئیٹم ہے میری ریشمی چیز کباب بسم اللہ بہت کم جگہوں میں ایسے کباب ہوتے ہیں کہ سوافٹ اور ایسے ذائقے والے جو میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں مجال ہے کہ اس میں جو چکنائی ہے جو تعلق کو لگتی ہے وہ لگ رہی ہو بڑی پرفیکٹ کمبینیشن کے ساتھ میری نیڈ کیا گیا کیمے کو یہ ان کے ساتھ میں گول کپے ان لوگوں نے بنائے ہیں گول کپے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں آلو بخارے کی چٹنی اور اندر جو فلنگ ہیں وہ آلو اور ابلے چنوں کی ہیں ان لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ کھٹے کے ساتھ اچھا ہے نوٹ سو بیڈ یہ میری یہ گھوئے کی خلفی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اڈیشنل جو ہے وہ کھویا آپ لوگوں نے ایڈ کروایا کھوئے پہ بگام پستہ کاجو اس کی علیہ در سے ٹاپنگ ہے چلیں آئیں اب آپ لوگوں کو یہ آپ کو ٹیس کر کے دکھاتے ہیں جب در ساتھ موں میں کھوئے نے اپنا آپ بتایا آج کے فرائیڈے ویلوگ کا ہمارا یہاں پہ اختتام ہوا ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ٹیل نیکسٹ اللہ حافظ